اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر دیکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً پا وقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقتاً ملتی رہیں اسلام علیکم ناظرین پورام حادث صحت میں ویلکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں جس مردانہ مسئلے پر بات کروں گا وہ ہے آتشک ناظرین جیسا کہ آپ جاتے ہیں آتشک ایک خطرنات مرز ہے آج کل زیادہ تر مرد اس مرز میں مبتلا ہے آتشک ایک جان لوا مماری ہے آتشک ایک نہایت برا مرز ہے جو کہ مریض کو چھوٹ لگنے یا مروسی طور پر والدین سے حاصل ہوتا ہے آتشک مرز خردبینی کیڑے کے باعث پھیلتا ہے آتشک ایک متبدی مرز ہے طب نے اس مرز کی علامات کو تین درجات پر تقسیم کیا ہوئے پہلا درجہ اہم طور پر مردوں پر حضو تناسل جبکہ خواتین میں اندہام نانی میں ایک صرف رنگ کا امہار یا دانہ سام نمدار ہو جاتے ہیں جو کچھ شرسے بعد آہستہ سخت ہو کر پھٹ جاتے ہیں اور اس جگہ پر زخم بن جاتے ہیں جس میں در نہیں ہوتا اور تھوڑا بہت مواد اکلتا رہتے ہیں اس مواد کے لگنے سے مزید زخم پیدا ہو جاتے ہیں چھ سات روز بعد کنجران کے غدود میں ورم ہو جاتے ہیں مریض کی آنکھوں میں سوزش آ جاتی ہے دوسرے درجہ کی علمات تقریبا ڈیڈ ماہ کے بعد ظاہر ہوتی ہیں مریض بے چین پست حمد اور کمزور ہو جاتے ہیں ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہونے لگتے ہیں مریض بخار میں مقتلا ہو جاتے ہیں اس کے سر میں درد رہنے لگتے ہیں حازمہ خراب ہو جاتے ہیں کھانا نگلنے میں مشکل پیش آتی ہیں مریض کے علاوہ تین متورم ہو جاتے ہیں جس منعہ پر اس کی آواز بیٹھ جاتی ہے جسم پر غلابی رنگ کے دانے نکل آتے ہیں یا دانے بلمون پیشانی سینہ اور راتوں پر نکلتے ہیں جو کچھ ہر سبات مرچھا جاتے ہیں یا جلد کی سطح سے سا ہو جاتے ہیں ان دانوں کے ساتھ ہی لبوں رخصار اور زبان کے اندرونی جانب سفیس فید داپ پڑ جاتے ہیں جو کے بعد میں اتشکی زخم بن جاتے ہیں آنکھوں میں سوزش شد اختیار کر جاتی ہے بھاؤں پلکوں اور سر کے بال گر جاتے ہیں بریز کی تلی بڑھ جاتی ہے یہ درجہ تقریباً دو سال تک باقی رہتا ہے تیسرے درجہ کے آغاز کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا تاہم یہ درجہ بیماری کے آغاز سے دو سے پچیس سال تک کی عرصے میں ہو سکتا ہے یہ وہ مرحل ہے جس جگہ بھی ظاہر ہونا ہے وہ جگہ گل کر ختم ہو جائے گی بیماری کے اس مرحلے کی خاص بات چھوٹے چھوٹے گولے ہوتے ہیں جو غجم میں سنترے کے برابر ہو سکتے ہیں یہ گولے جس جگہ بھی نکل آتے ہیں وہ جگہ گل کر ختم ہو جاتی ہے یہ گولے جسم کے کسی حصے میں بھی نکل سکتے ہیں تاہم ناک تالو چھاتی کنگے کی ہڈی بازو ٹانگے اس کے مقبور شکار ہیں یہ گولے ہڈیوں میدو آمتو جگر اور تلی پر بھی نکل سکتے ہیں عادشی کی مختلف وجوہات ہیں یہ مرز حیزواری عورتوں سے جمع کرنا یا بازاری عورتوں سے جمع کرنے سے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہر طرح کے مریض گھیرے ہوئے عیاش لوگ آتے ہیں اور دوسروں میں عادشی کے جرسین چھوڑ جاتے ہیں ناظرین اب آپ کو عادشی کے علامات کے بارے میں بتائیں گے عادشی کا زخم دبانے سے سخت محسوس ہوتا ہے اگر اس کو دبا کر دیکھا جائے تو اس میں سفید بائل پانی نکلتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہے اس کا پانی بدر پر لگنے سے فنسیاں اور زخم یا سخت دانی نمدار ہو جاتے ہیں اور تمام ادن بر پھیل جاتے ہیں عادشی کے جرسین رنگ کی شکل کی ہوتے ہیں اور بہت ڈیپ بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ نسل پر نسل چلتے رہتے ہیں اور جل مرتے بھی نہیں ہیں یہ مرض زیادہ تر ظاہری طور پر غائب رہتے ہیں لیکن اندر یا اندر گھن کی طرح چاٹ جاتے ہیں عادشی کے مرض میں زیادہ تر بخار کرانا بھوک کا نہ لگنا ٹانگوں میں درد رہنا اندرونی عذاب میں زخم بن جانا اور یہ زخم بھی کئی ہو سکتے ہیں کبھی پورے جسم کا گولگول گلابی دھبے بھی بن جاتے ہیں یہ عام طور پر چیرے سر اور آنکھوں پر ہوتے ہیں یہ نشان اکثر چنبل کی طرح کے ہوتے ہیں ان کا رنگ تامی جیسا ہی ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد ان پر شلکے اترنا لگتے ہیں بہت زیادہ ان دانوں پر سرک پرسیاں بن جاتے ہیں عورتوں کی مرز نامنانی اور مردوں کو یہ مرز ان کی فوتوں پر یا مقت کے گردہ بن جاتے ہیں اس بیماری کے بڑھنے سے مردوں کا اوزے خاص گل جاتا ہے عورتوں کی نامنانی اور رحم میں گلنے کا مشہور ہو جاتا ہے لیکن اب آپ کو آدشی کے مرز سے پرشان ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حادی دعانہ کا حادی نیچرل آدشی ٹریٹمنٹ کے استعمال سے آدشی کے مرز کا جرسے ختمہ ہو جائے گا حادی نیچرل آدشی ٹریٹمنٹ مکمل طور پر کیمیائی ازنے سے پاک ہے حادی دعانہ پر آدشی کے مرز کا کامیاب علاج کیا جاتا ہے حادی دعانہ کی خاص بات یہ ہے کہ مریض کے مرز کی مکمل تشریف کر کے اس کے بعد علاج کیا جاتا ہے حادی دعانہ پر ایسی مجرم و اکسی ردویہ تیار کی جاتی ہے جو سی ریڈ سے مکمل پاک ہے اور اس کا کسی بھی قسم کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے حادی دعانہ سے ایک بار علاج کروانے کے بعد مرز دوبارہ کبھی بھی لاکھ نہیں ہوتا آج ہی حادی دعانہ تشریف لائیں اور آدشی کے مرز سے چھکارہ حاصل کریں آدشی کے مرز کا علاج کروانے کے لیے آج اس کے لیے پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ